نمشکر یوپی مصرہ کا انسائک جھارکھن کے اور سے جوہر انگی یوپی مصرہ انسائک جھارکھن ہسترکھان سبھی لوگ کو میرا بیوادن جو لوگ دورست دور سے دیکھ رہے ہیں اور جو یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں ان لوگ کو میرا بیوادن ہے آج بھی میں راسی پھل ہی بول رہا ہوں اسی راسی پھل کے درمیان جو ہوگا میں بتا رہا ہوں آج بارہ بارہ دوہجار سترہ ہے اور آج کا دن ہے منگلوار یہ منگلوار کروروار ہے تیتھی ہے دسمی دسمی تیتھی کے سوامی یم ہوتے ہیں اور نقشترہ ہست ہے اس کے سوامی چندرمہ ہوتے ہیں اور آج کا جوگ ہے سو بھگی جوگ اور چندرمہ آج کنیا راسی میں آج چندرمہ ہے باقی سارے گرہ جو جہاں تھے کل پرسوں وہیں ہیں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے تو پانچانگ کے جو پانچ انگ ہیں اس میں منگلوار اشب ہے تیتھی دسمی اشب ہے باقی تین یوگ تھیک ہے اور چندرمہ کی استھیتی ٹھیک ہے لیکن چندرمہ کنیا راسی میں ہیں یہ اپنے پتر کے گھر میں ہیں جو ان کا نالائک بیٹا ہے جو ان کو قدر نہیں کرتا ریسپیکٹ نہیں کرتا that way moon is little defective today اور ہست نقشتر ہونے کے کارن بیدوں کے حساب سے اس نقشتر کے سوامی یہ موکش کے گرہ ہوتے ہیں خاص کر کے جو موکش دیتے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے لیکن جو exact دیتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جسٹ کبھی کبھی بھول جاتا ہوں اس کے ہست نقشتر کا سوامی ہوتے ہیں ان کا نام ہے سویتا سویتا is the name of Lord Son بھگوان سورج کے انیک نام میں ایک نام سویتا ہے اور یہ سویتا بھگوان سورج کے ایک بسیس استھیتی کو بولتے ہیں پرتوی سے 36 سے جب سورج نکلتے ہیں تو پورا گولہ نکلنے میں 3 منٹ 11 سکنڈ لگتا ہے لیکن جب سورج چھتے سے نکلنے لگتے ہیں جیسے نکلنے لگتے ہیں اور سورج کی پہلی کرن جو پرتوی پر اترتی ہے اس کرن کا نام ہے سویتا the first ray that comes over earth when the sun rises the very first ray اس کا نام ہے سویتا اور اس سویتا میں جادو ہے اس روسنی میں جادو ہے اس کرن میں جادو ہے جدی آپ اسنان کر کے اس کرن کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتے ہیں سویتا سے شروع کر کے 3 منٹ 11 سکنڈ تک بینہ پلگ چھپائے بھگوان سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ مان کے چلیے آپ کے بہت سارے روگ گھٹنے لگیں گے سماپت ہو جائیں گے یا کچھ ایسی استطی بن جائے گی کہ سواست ٹھیک ہو جائیں گے آروجیم بھاشکرات یہ ہمارے شاستروں میں لکھا ہوا ہے کہ منسی کا جو سواست ہے وہ بھون بھاسکر بھگوان سورج سے ہے تو سورج کی جو پہلی کرن ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہے اور اس کرن کا نام ہے شویتا رشو نے ایک ایک چیز کو پرک کر کے اس کے بارے میں بشت بیعکشہ دی ہے اس کے اوپر میں انیک سلوک ہے میں اتنا بھگوان نہیں ہوں کس سارے چیزوں کو بتا سکوں لیکن میں نے آپ کو پرچے کرا دیا تو اس نقشتر میں آکاس کے جو تیرہ ڈگری بیس میٹ کا یہ جون ہے اس نقشتر میں پانچ تارے ہیں جیسے ہاتھ ہے نا ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے اس نقشتر میں پانچ تارے ہوتے ہیں اور اس لئے اس کا نام ہے ہست ہاتھ میں پانچ انگلیاں تو ہست نقشتر میں پانچ تارے یہ ہست ہو گیا تو اس نقشتر میں کچھ اور گن ہیں بہت ساری چیز گن ہیں اس کے اندر میں یہ نقشتر دکشن دشا کا سوامی ہوتا ہے اور منوشی کے اندر میں موکش کی کامنا جاگرت کرتا ہے خاص کر کے جو لوگ آدھیاتم کے دشا میں اگرسر ہیں جو سادھو سنیاسی ریشی مونی دیوتلے لوگ ہیں ان لوگوں کے کھڑلی میں جیدی چندرما ہاتھ نقشتر میں ہو اور گرو کی بھی درشتی ہو بودھ کی بھی یوتی ہو جائے یا درشتی ہو جائے کنیا راسی کا ہوتا ہے تو بہت کچھ آدھیاتم کے پت پر بہت آگے تک جا سکتا ہے یہ بہت سارے لوگ جن کا نقشتر یا راسی کنیا راسی تھا اور نقشتر ہست تھا اس میں ایک جیمی کارٹر جو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے اور بھارت برس کے ہی تیسی تھے وہ بھی ان کا بھی یہی نقشتر تھا اور ریچارڈ برٹن ان کا بھی تھا بہت سارے بیدوان ہیں جن کا یہ نقشتر ہوا کرتا تھا اور لگن میں جدی یہی نقشتر آ جائے تو سریر میں جس مہاتمہ گاندی کا نقشتر دوسرا ہے لیکن سریر دوسرا ہے تو سریر میں جو نقشتر ہوتے ہیں اس کے بھی قیمت ہوتی ہے تو یہ ہست نقشتر بلکلٹن جو تھے ان کی بھی جنم نقشتر میں یہی تھا اب یہ تھوڑا میں زیادہ بول رہا ہوں اس کے کارن سے اس لئے بول رہا ہوں کہ ہست نقشتر بہت کومل ہوتا ہے چندروا بہت کومل ہوتا ہے اور اس پر کسی دوسری بکتی کا پرمہ بہت جلدی پڑ جاتا ہے تو جدی آپ کی بچے کا جنم نقشتر اور چندر نقشتر بھی ایک ہی ہے کنیا راسی میں لگن بھی ہے اور چندرما بھی ہے اور نقشتر بھی ہست کا ہے تو آپ کا بچہ کسی انہے بچوں سے بہت جلدی پرمہ بھی تھو جائے گا اچھے دوست ہوئے تو ٹھیک ہے برے دوست ہوئے تو اس سے ٹھیک نہیں ہوگی اس کے لیے ہم نے یہ اتنی ساری باتیں آپ کو بتائیں کہ میں نہیں جانتا جو لوگ سن رہے ہیں ان کے بال بچوں میں یا ان کے کنلے میں کیا نقشتر ہے تھوڑا سا ہنٹ ہم نے آپ کو دے دیا اور اس نقشتر کے کارن چھے نمبر نابی کو بولتے ہیں نابی سے چار انگلی نیچے اور چار انگلی اوپر یہ جو چھتر ہے یہ کمر کے آس پاس کا چھتر ہے اسی میں کڈنی رہتا ہے اپنڈس رہتے ہیں سکین ڈیجیز ہو جاتے ہیں ڈیسنٹری کے پرابلم ہوتے ہیں بوکل کارڈ میں پرابلم ہوتے ہیں باہ میں پرابلم ہوتے ہیں اور نروس سسٹم میں بھی پرابلم ہوتے ہیں جدی یہ نقشتر پیڑت ہو جائے ہست نقشتر اور سنسس میں سنسٹیو آرگنس میں بھی پرابلم ہوتے ہیں جدی یہ نقشتر پیڑت ہو جائے مطلب اسی نقشتر میں پاپک رہا جائیں درشتی بس یہ ستیوس یوتیوس کیسے بھی تین پاپک رہا جائیں تب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو جدی ایسی استطی ہوتی ہیں تو آپ کو کن کی پوجا کرنی چاہیے یہ جو پیسوں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے تاکہ آپ ڈاکٹر کی علاج کے علاوہ بھی جدی آپ اشوری مدد چاہتے ہیں تو آپ ان کی پوجا پاٹ کریں تاکہ آپ کے ریکووری میں تبرتہ آ جائے فاسٹ آ جائے اور آپ کے ڈاکٹر غلط ڈائیگنوسس نہ کر پائیں اس میں نیچورلی سویتہ اس کے سوامی ہے تو سورت بھگوان تو آجت تہردائی کا پاٹ کر سکتے ہیں سورت بھگوان کو عرق دے سکتے ہیں پنام کر سکتے ہیں او مہی سورج شہتران سو تے جو راسی جگت پتے انکم پی امام بھگتیا گرہان ارگھم دیوکر یا سوکار پنامم دیوکر یہ منطر ہو سکتا ہے نوٹ کر لیجیے گا دن راکھ تو یہ چلتا رہتا ہے پنام کرنا ہے تو سوکار پنامم دیوکر اور عرق دینا ہے تو گرہان ارگھم دیوکر اسی لائن کو یہ تین ورڈ کو ہی چینج کرنا ہے اور جو لوگ بیشنب ہیں بھگوان سری بشنو کا پوجن کریں گے تو ان کو بھی کلاب ملے گا آپ کے روگ میں بہت ساری سبھائیں آ جائیں گے اور جو لوگ بیشنب ہیں اور آدھیاتمی کیور بڑھ رہے ہیں اور آپ کا حسنک شطر ہے اس میں دو تین شبگرہ کی بھی درشتی آ گئی ہے تو بہت زیادہ آپ کی ترقی ہوگی ہے آدھیاتمی کے پت پر آپ کو گروہ اوشیم ایو ملیں گے یہ سکتے ہیں تو یہ نقشہ ترقی بات رہی اور بشتری دسا سے بھی اس کے سوامی چندرمہ ہوتے ہیں رشی کے حساب سے بیدوں کے سوامی اس کے سوامی سبیتہ سورج ہوتے ہیں بشتری دسا سے اس کے سوامی چندرمہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ جوتس کے حساب سے بات کر رہے ہیں اس نے اس کی پردانتہ دینی ہے تو اس کرن آج آکاس کے تین گرہ سکر بدھ اور گروہ تھوڑے ڈیفیکٹیو ہو گئے سکر کے تین نقشتر بھرنی پروا فالگنی پروا سارہ میں جن کا جنب ہے ان کے لئے آج کا دن دس پرسنٹ کمجور ہوا بدھ کے تین نقشتر آسلے شاہ جیسٹھا ریوتی میں جن کا جنب ہوا ہے ان کے لئے آج کا دن بیس پرسنٹ خراب ہے اور جن کا جنب گروہ کے تین نقشتر میں ہوا ہے پنر بشو بشاہ کا پروا بھادرہ میں ان کے لئے آج کا دن تیس پرسنٹ کمجور ہے تھوڑی شانتی تھوڑا لو پروفائل مینٹین کریں گے سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا ایسا ہے کہ میں دوبارہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ سنی اسٹھ ہیں سورج سے سولہ ڈگری کے بھیتر جدی سورج سے سولہ ڈگری کے بھیتر سنی آ جاتے ہیں تو سنی اسٹھ ہو جاتے ہیں اور وہی اسٹھتی ہے اور یہ پھر لگ بھک ساتھ جنوری کو سورج اور سنی کی دوری سولہ ڈگری سے ادھک ہو جائے گی تو یہ پھر ادھے ہو جائیں گے ایفیکٹیو ہو جائیں گے کس نے کہا تھا کہ اسٹھ گرہ کے بارے میں بتائیں تو اسٹھ کا مطلب ہوتا ہے ہر گرہ سورج کے کسی خاص حصے تک رہتے ہیں تو اسٹھ رہتے ہیں اس کے بعد آگے نکل جاتے ہیں تو پنہ روشنی میں آ جاتے ہیں یا جی بھی تا جاتے ہیں جیسے پرتکش ہے کہ مالیا سورج اور چندرمہ کی دوری بارہ ڈگری سے کم ہے تو اموشہ کیا پاس پاس ہو گیا وہ اموشہ ہو گیا سورج جیرو ڈگری چندرمہ جیرو ڈگری اموشہ گھور اموشہ لگ گیا اور یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سگارہ بارہ ڈگری تک اموشہ رہے گا تیرہوہ ڈگری جیسے ہوگا وہ اموشہ سے باہر نکل جائیں گے تو اسی طرح سے ہر گرہ سورج کے ایک سرٹن ڈگری سے بھیتر میں رہنے پر ہی وہ جل جاتے ہیں اسٹرولوجر کا یہ پہلا کام ہے جدی آپ کے پاس کلی صحیح ہے تو پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے جیویت گرہ ہیں اور کون کون سے مرت گرہ ہیں مطلب اسٹ گرہ ہیں جو گرہ اسٹ ہیں وہ اچھ بھی ہوں گے تو ریجلٹ نہیں ملے گا اگزالٹڈ بھی ہوں گے تو ریجلٹ نہیں ملے گا آپ کو اکنا آپ تو کہتے رہیں گے میرا گرہ اچھکا ہے میرا ایسا ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اسٹ گرہ کی جو اسٹیتی ہے وہ جاننا جروری ہے میں آپ کو ڈگری ابھی نہیں بتا رہا ہوں سب کچھ تو نہیں بتائی جاتی ہے نا کچھ تو اپنے اسٹرولوجر جی کے لیے بھی چھوڑ دیجے تو ایسا ہے جو لوگ جین بھائی ہیں ان کے لیے میں بول رہا ہوں آج ان کے جو پرم گروہ ہیں پارشنا بھگوان ان کا جنم دن ہے اس لئے اسٹیتی کو جین دسمی بھی بولتے ہیں بڑی سردھا سے اس دن کی پوجہ پاتھ کرتے ہیں لوگ تو میش راسی والوں کے لیے چندرمہ آج چھٹھے گھر میں آگئے تو کنیا کا چندرمہ ہونے کے کارن آپ کی سمسیائیں تو چندرمہ سالو کر رہے ہیں یہ تو صحیح ہے لیکن چندرمہ خود بیمار ہو جا رہے ہیں چھٹھا گھر بیمار کا ہے روک کا ہے کرجہ کا ہے تو چندرمہ خود پرشان ہو جاتے ہیں یہاں پر تو من چنچل رہے گا چوتھے گھر میں راہو ہے یہ بھی گھر کے اندر میں اشانتی دیکھ رہا ہے ساتھ میں گھر میں گروہ اور منگل کی درشتی آپ کے لگن پر پڑھ رہی ہے تو آپ کی مرزادہ بڑھی ہوئی ہے مان مرزادہ رتوہ پرتشتہ بڑھی ہوئی ہے یہ سچ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے آپ کا میش راسی والوں کے لیے اور نوام بھاو میں سنی اور بدھ ہے آیو سرکشت ہے دسم کا کیتو ہے کارجے چھتر کشت کر ہے لیکن پھر بھی دن آپ کا 75 پیسہ سے اوپر اچھا ہے اس میں کوئی سندھہ نہیں ہے اپیوک کر لی جائے برشب راسی سکر کی اپنی درشتی پڑھ رہی ہے اس لئے آپ کی مرزادہ رتوہ پرتشتہ سہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے تیسرے کا رہو ہے یہ آپ کے لیے شب ہے سکسس ریٹ بڑھا رہا ہے رہو سفلتہ دے رہا ہے آپ کو بھی جاتیے لوگوں سے لاب پنچم کا چندرمہ ہے بچے پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا چھٹے میں گرور اور منگل ہیں آپ کی بہت ساری سمسیائیں سانت ہو جا رہی ہیں اور بڑے آرام سے آسانی سے انٹیلیکچولی بینہ سرم کے ہوئے آپ کی بہت ساری سمسیائیں سانت ہو جا رہی ہیں برشبراسی والوں کو بول رہا ہوں سیونتھ ہوس میں سورج اور سکر ہے سکر تھوڑا کمجور ہو گیا سورج ہے تو اگنی ہو گیا تو دامپتی جیون کو میٹھا بنا کے رکھنا آپ کا کام ہوگا اٹم بھاؤں میں سنی ہیں آیو سرچت ہے بدھ ہے بولی تھوڑا کم بولیں آپ بدھ ویسے بھی بکری ہے آپ کو کم بولنا چاہیے نائن تھاوس میں کیتو ہے گریجنوں پر دھیان رکھئے باقی ساری سمیں آپ کے ٹھیک ہیں برشبراسی والوں کا سمیں پچاسی پیسے تک انکول ہے کنلی میں تھوڑا بھی دم ہے تو نبے پیسے تک دن آپ کے انکول ہے کنیا راسی بُدھ کی درشتی سوگرہی درشتی پڑھ رہی ہے دیکھیں میش راسی پر منگل کی درشتی پڑھ رہی ہے برشبراسی پر سکر کی درشتی پڑھ رہی ہے اور مِتھن پر بُدھ کی درشتی پڑھ رہی ہے لگاتار میش برشب مِتھن یہ تینوں گرہ اپنی پڑھی سامت سے اچھے اسطھیتی میں پڑھے ہوئے ہیں تو جن کے لیے بھی یہ بھاو ہوگا میں تھوڑا بہت بول دوں گا یہ اُتم ہوگا کرکراسی والوں کے لیے جیسے بُدھ کے لیے انکم کا سمیں ٹھیک ہے بھاگ دوڑ کے لیے بھی اچھا سمیں ہے بولی میٹھا بولنا پڑے گا چوتھے میں چندرمہ ہے آنند دے سکتا ہے پانچ میں میں گرو منگل ہے بچوں کے لیے سمیں اچھا ہے چھٹے میں سورج اور سکر ہیں سمسیائیں گھٹ رہی ہیں ساتھ میں میں سنی بُدھ ہے دامپت سکر میں مٹھاس ڈالیے آٹھ میں میں کیتو ہے پیر کی ہفاجت کیجئے یہ سمپل سبدوں میں سمپل بیاکیا کر رہا ہوں تو مِتھن ناسی والوں کے لیے بھی سمیں اسی پیسہ نیشت روپ سے انکم ہے کرکراسی کرکراسی میں رہو ہے بچلت من ہے باقی سب ٹھیک ہے بیرت کے ڈر رہے ہیں آپ جو ڈر ہے نہیں اس سے ڈر رہے ہیں بھوت ہوتا ہی نہیں ہے آپ بھوت سے ڈر رہے ہیں کوئی سطروں سامنے میں ٹک نہیں رہا ہے پھر بھی سطروں سے ڈر رہے ہیں آپ کرکراسی والوں کے لیے بول رہا ہوں تیسری کا چندرمہ سیکسس ریٹ بہت ہائی ہے آپ کا چوتھے کا گرو منگل ہے آنند ہے گھر میں پانچ میں کا سورج اور سکر ہے بچوں پر حفاظت رکھے سواست میں کمیہ آ جائے گی چھٹھے میں سنی اور بدھ ہیں سمسیائیں سانتھ ہو رہی ہیں بیجاتیے لوگوں کے کارن اور چھوٹے لوگوں کے کارن سیام بند کے لوگوں کے کارن آپ کو بہت مدد ملے گی کرکراسی والوں کے لیے بول رہا ہوں سیونتھ ہاؤس میں کہتو ہے دامپت تو سکھو میٹھا بنانا جروری ہے نہیں تو کلا ہو جائے گا ایسے اس سطح میں کرکراسی والوں کے لیے بھی سمیں آج اسی سے پٹاسی پیسہ انکول ہے جدیہ آپ تھوڑی بھی میری بات سمجھ پائے ہیں تو نبی پیسہ آپ کا جن انکول ہے سنگھ راسی سیکنڈ ہاؤس میں چندرمہ چلے گئے دن بہت اچھے ہو گئے بولی آپ کے ٹھیک ہو گئے تیسرے کا گروہ اور منگل ہے سامرت بڑھ گیا چوتھے گھر میں سورج اور سکر ہے گھر کے اندر میں تھوڑی بہت تو کہیں پر دکھ ہے چھپا ہوا دکھ ہے پنچم بھاؤں میں سنی ہے اور بدھ ہے بال بچوں پر دھیان رکھے ڈانٹ ڈپٹ جیادہ مت کیجے سنی ہونے کے کارن میں بول رہا ہوں مار پیٹ مت کیجے گا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے بچے پھر آپ ڈھوڑتے رہیے سنگھ راسی والوں کے لیے بولنا ہو چھٹے گھر کا کیتو ہے فرس کلاس سمسیائیں شانت ہو رہی ہیں اور دوازدس بہو کا راہو ہے اتر رسا کی جاترہ جتنا سمبھو ہو کم کریں آپ بیرت کا بھرمن ہوگا ریجلٹ کچھ نہیں ملے گا تو سنگھ راسی والوں کے لیے سمیں ستر سے پچھتر پیسا کنیا راسی میں چندرمہ ہیں سیتل میٹھا مدھر مردو گرہیں جدپی یہ آپ کے بیٹے کا گھر ہے جو آپ کا نالائک بیٹا ہے یہ آپ سے گھنا کرتا ہے لیکن آپ تو ممی ہیں آپ اپنا رول ادا کیجے تو کنیا راسی والے لوگ تھوڑی سمجھداری سے کام لیں تو ان کے لیے سمیں مان مرزادہ رتوہ کے ساتھ بڑھیا ہے سیکنڈ ہاؤس میں گرو اور منتر تو منگل سواب ہیمان کو بتا رہا ہے اور گرو دھرم کو بتا رہا ہے تو آپ کے دھرمے جو بنتا ہے وہ دھنگ سے آپ کام کر لیں اشور کے ساتھ اور اپنا سواب ہیمان نہ کھوئیں آپ تیسرے کا سورج اور سکر ہے سیکسس ریٹ بڑھا دیا چوتھے میں سنی اور بدھ ہے گھر کے اندر میں آشانتی دکھ رہی ہے پنچم بھاؤں میں کیتو ہے بچے کے چوٹ لگ سکتی ہے اتنا جرور دھیان رکھیں اکادس اسطحان کا راہو ہے بیجاتی لوگوں سے لاب ہے دو نمبر سے اور ایک نمبر دونوں سے آپ کو دھن مل سکتا ہے کرشن پکس سے بھی اور سکل پکس سے بھی اندھیرے اور اجالے دونوں پکس سے لاب ہے برامن ہو کر کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ چھوڑی کرو گھوس لو یہ سب نہیں کیجئے کارن کے راہو کبھی کبھی جیل بھی بھیجوا دیتا ہے تو اس سے تھی تو دوسوار ہو جائے گی نوکری کی نوکری چلی جائے گی مرزادہ بھی چلی جائے گی پر اسپرنٹ بھی پا جاؤ گے سمیں لیکن انکول ہے کنیا راسی کو ہم نے کہا سمیں آپ کے لیے بھی پچھتر پیسے تک نشت روح سے انکول ہے طولہ راسی سمیں ہے آپ اپنے سامرد کو بھنا سکیں گے سیکنڈ ہوس میں سورج سکر ہے تھوڑا سا میٹھا بول لی اگنی ہے سورج تھوڑی گرمی ہے گرمی ہٹا دیجئے میٹھا سا جائے گا سوطح تیسرے گھر میں سنی بودھ ہے آپ کی مرزادہ بڑھ رہی ہے آپ پرسنیلٹی بڑھ رہی ہے لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں ایسا بھی کیا پرسنیلٹی جسے لوگ ڈر ہیں تو تھوڑا میٹھے بن جائیے آپ چوتھے گھر میں کیتو ہے تھوڑی بہت اشانتی تو دکھ رہی ہے آپ کے گھر میں اور یہاں سے سات آٹھ ناؤ دس میں رہو ہے کاری چھتن میں تھوڑی جھنجڑ دیکھتی ہے لیکن سیونتھ ہوس میں بل ہے آنند ہے گھر میں دم پتے ست میں برشب راسی میں دم ہے آیو سرکھت ہے الیونتھ ہوس میں نائن ہوس میں بھی دم ہے تو بھاگیا نکول دیکھ رہا ہے لہٰجا تولہ راسی والوں سمیں اسی پیسان پول ہے برشب راسی سورج یہاں آئے ہوئے ہیں جو آپ کے کرمیس ہیں جاب کے لارڈ ہیں کرم کے لارڈ ہیں دھرم کے لارڈ ہیں تو کچھ تو ملنا ہے یہ تو دکھتا ہے مرجادہ ملنی ہیں سکتی ملنی ہیں سامرت ملنی ہیں دن ملنی ہیں نئی جاب ملنی ہیں یہ باتیں تو دکھتی ہے اور سکر یہاں ساتھ میں ہے جو آپ کے دواز بھاو کے لارڈ ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کے سیونت کے لارڈ ہیں تو کچھ شورٹ جرنی بھی دکھتا ہے چھوٹی موٹی جرنی دکھتی ہے جس میں آپ کے بیرث کے خرچے ہو جائیں گی اس کی سمباب نہ ہے بیرث کی بھاگ دوڑ اور خرچے کی بات بھی دکھ رہی ہے تو اتنا دھیان رکھ لے گا سیکنڈ ہاؤس کا سنی بدھ ہے بولی تھوڑا میتھا بول لی جی تھرڈ ہاؤس کا کیتو ہے مر زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کی اور نائن تھاؤس میں راہو ہے تو پولیس ڈیپارٹمنٹ لیگل ڈیپارٹمنٹ اس سارے ڈیپارٹمنٹ سے مدد بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ بیل مجھے مار کر کے کچھ بھی ایسی استطی پیدا نہ کریں جو آپ خود جھنجھٹ میں پڑھ جائیں اتنا ضرور اوش دھیان رکھیں تو برچک راسی والوں کا سمیہ بھی ایسی سے پچاسی پرچنٹ اچھا ضرور ہے دھنور راسی بھگوان رام خود ہیں بدھوانی کو بولتے ہیں بکری ہے تو عشور کی بھاسا بولیے ٹیڑھی مڑھی جوان مت بولیے ترشی وانی مت بولیے بنگ مت بولیے اور سالین بات مت کیجئے سالین تا کے ساتھ رہیے سسٹ اچار کے ساتھ رہیے منتر پڑھئے بھگوان رام سویم آپ کی رکشہ کریں یہ ستی بول رہا ہوں میں آدھیات مکلی سے بتا رہا ہوں میں آپ کو سیکنڈ ہاؤس میں کیتو ہے مکش کی بھاس بول لی یہ کچھ منتر تو پڑھ لیجئے بھگوان رام کا یہاں سے اسٹم کے راہو ہیں پانی میں کر کراس میں تو لیکویڈ کین گیو یو سم پرابلم کوکا کولا پیپسی یہ سب چیزیں آپ کو ہانی کر سکتی ہیں مسالے دار چیزیں ہانی کر سکتی ہیں سبجیاں جو بنتی آپ دھنوراسی والوں کے لیے بول رہا ہوں یہاں سے آٹھ نو دسم اسٹھان کا چندرمہ ہے یہ اچھی خبر دے رہا ہے کچھ جاب کے لیے اکاد اسٹھان میں گرو منگل ہیں یہ بھی کچھ دھن دینی کی بات بول رہا ہے دو ادس کے سورج اور سکر ہیں اتر رسا سے لاب نہیں ہوگا تھوڑی جھنجڑ دکھتی ہے کچھ administrative problem بھی irritation کے ایسا دکھ رہا ہے it is not a major problem it is simple irritation تو دھنوراسی والوں کے لیے سمیح بھی آپ کا 80 پیسہ تک نشت روح سے انکول ہے مکر راسی سواست کو اپنے ادھین رکھے نیانترن رکھے کچھ بڑا دکھے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے سامنے میں سیونتھ ہاؤس میں رہو ہے لوگ cooperate کریں گے بھی جاتی لوگ بھی cooperate کریں گے یہ سچ ہے لیکن دام پت جیون میں کلح سمبھو ہے چھوٹی سی بات بڑی بات ہو جاتی ہے zero چھوٹا سا روئی لے کر دنیا دھنتا ہے دھن دھن کر اتنا بڑا کر دیتا ہے وہ اس ستھی ہو سکتی ہے آپ کے اور اپنے پتنی یا پتی کے بیچ میں گرہ جدھ جس کو بولتے ہیں سب سب وان چلتے ہیں اور بال بچے سفر کرتے ہیں وہ ایسا نہ کریں گے مکر راسی والے لوگ ریکویسٹ ہے میرا موبند کر کے رہیے اور اسٹم بھاؤں کا سورج ہے سکر کے ساتھ ہے لگ بگ ٹھیک ہے نوہ بھاؤں میں چندرمہ ہے بھاگیے کے لیے اچھی خبر ہے دسم میں گرو منگل ہے سکسس ریٹ آپ کا کارج چھتر میں ٹھیک ہے اکادس کا سورج اور سکر ہے سرکاری مدد مل سکتی ہے گاڑی سے نقصان ہو سکتا ہے گاڑی چلاتے میں تھوڑا دھیان رکھ جدی آپ اتر جسہ کی اور جاترہ کر رہے ہیں تو تھوڑا گاڑی چلاتے میں دھیان رکھ ہیں اور دو دس بھاؤں میں سنی اور بدھ ہے آپ کنجوس تو ہوں گے لیکن بیارث کی بات کریں گے دھن کے معاملے میں کنجوس ہوں گے بولی کے معاملے میں بہت زیادہ آپ بات کریں گے تو اتنی دھیان رکھیں مکہ راسی والے سمیں آپ کا بھی 75 پیسہ تک انکول ہے کمبر راسی دو لائن سے زیادہ بول رہا ہوں کمبر آسی والوں کے لیے چھٹھے گھر کا راہو ہے ستر سامت ہو رہے بی جائے آپ کی ہو رہی ہے دست دانو دھوکھا دینے والے سارے لوگ آپ کے ہو گئے آپ ہی کی بی جائے ہو گی آپ کی جائے جائے کار ہے یہ دھاسٹے اسٹھم کا چندرمہ ہے یہ آپ کو دکھ دے سکتا ہے چندر اسٹھم ہے مانسک چنت بھے پرشانی ڈپریشن اس طرح کی ستھتی سمبھو ہے لیکن اس آٹھ نو دس اگارہ میں سنی اور بدھ ہیں تو وہ ڈپریشن نیوٹلائز ہو گیا ہے آپ جو ساپ دیکھ رہے وہ بھوٹ نہیں ہے من سکھی چھایا ہے تو وہ جو ڈپریشن کی بات جو چندہ کی بات ہے آپ کے لئے کمبر آسی والوں کے لئے اسٹھم کا چندرمہ بھی ٹاپ کلاس کا ہے من ٹھیک ٹھاک ہے نو مہوس میں گرو اور منگل ہے دھرم کے کارن آپ کے بھاگے بڑھیں گے دسم بھاو میں سورج اور سکر ہیں کہیں کہیں سرکار سے لاب ہے اور کون سے ہانی کی بات ہے عورتوں سے بھنگ جھک مت کی جیگا میں ان کے لئے بول رہا ہوں جو لوگ نہیں نہیں دوستی بڑھا رہے ہیں لڑکا لڑکی ان کے لئے لئے بول سنی بھی آپ کو دھن دے رہے ہیں مرزازہ دے رہے ہیں سکسس ریٹ دے رہے ہیں بولی کے جریعے لکھ کر بھی پریشہ میں جو لوگ بیٹھ سیونتھ ہوس کا چندرمہ ہے یہ چندرمہ آپ کے کنڈے میں فیفت لڑ ہے اور دس مون اس دس پوزیٹر آف رہو سو جو چائیڈ کین بیہیو بیہیو ای بیری ایریکٹی وی رہو مولتا ہے نا بھیش کو پویزن کو اس کی سمبھاب نا ہے اس کو من میں مت رکھے کرن کی یہ اسططی تو بہت لمبی چلے گی ایک سال چلے گی سو چندرمہ ایک سال تک اگلے چودہ مہینے تک شب نہیں ہے یہ مان کر کے چلئے بہت شب ہے پھر بھی اس کے اندر میں داغ ہے اور اس کا اثر ملے گا چاند کتنا بھی گورا ہو لیکن اس میں داغ ہے تب شب ہے داغ نہ ہو تو گنی لوگ ات پات چاند میں جید داغ نہیں ہے تو لوگ ات پات سمجھتے ہیں بھکم ہو سکتا ہے پرا کرتی بیپتہ ہو سکتی ہے آبدہ ہو سکتی ہے تو اس طرح سے تھوڑا ادھک داغ ہو گیا کہ اگلے کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہے جو اشانت کا کارک ہو جائے گا بھارت ورس کے لئے اور ویشو کے لئے تو مین راسی والے لوگ دھیان رکھے گا آپ اپنی مان مزاد رتبہ پرتشتہ بچا کر کے رکھے کچھ اچھے نرنے آپ لے سکتے ہو سمی انکول ہے 80 پیسے تک یہ راکشوں کی بات ہوئی دیش دنیا میں جھار کن کا پستی تھوڑا خطرے میں ہے چنت میں پرشانی میں جن جت میں گھٹالوں کا بات ہے اس طرح سے چھوٹی موٹی ایریٹیشن جھار کن کے لئے بہت ہے اور چندرمہ ہی پروابیت ہو رہے ہیں اور کنیا راسی بھی پروابیت ہو رہے ہیں چھے کنیا کو بولتے ہیں لیکن یہ دکھتا تو ہے پرواب سالی عورتوں کے کارن جھار کھنڈ کو ہانی ہو اور بھارت ورس کے لئے ایک دو تین چار پانچ پانچ میں گھر کا چندرمہ ہے تو بچے لوگ انریسٹ ہو سکتے ہیں بچے لوگ سڑک پر آ سکتے ہیں سکول کالیج کے بچے تھوڑا سا اتپات یا اپدرب یا بدروح کی ایسی استثیت بن سکتی ہے جو یو آف فورس ہے جو یوبک ہیں ان لوگوں میں آکروس بیابت ہے یہ دکھائی دیتا ہے باقی بھارت برس کی لئے سمیں ٹھیک ہے کوئی بہت گلوڑی نہیں دکھتی ہے جو ہمارے ساسک ہیں جو ہمارے رہنما ہیں تھوڑے اپنے سوارت کو چھوڑ دیں پارٹی کا سوارت چھوڑ دیں اور بھارت برس کی ماتا کی بھی تھوڑی چلتا کریں چوکس رہیں اتنا آوشک ہے آوشک ہے آوشک ہے آج یہیں تک اتی سبح تہندو نیناگ جوہار اور میں کچھ بتا اس لئے نہیں رہا ہوں کہ تھوڑا ابھی بھی سواست تھوڑا گڑڑی ہے میرا تو اکس جتنا کہہ جی اس سے ادھیک بولنے میں بھی دکت ہوگا اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو ہوتی ہے لمبے ہو جاتے ہیں بورنگ ہوتے ہیں تو عورتوں کو سمع نہیں ملتا ہے اور لوگ ملتا دی جاتی ہے بیرام نہیں دیا جاتا ہے بیچ میں کہ کوئی رمائن پار تو ہے نہیں کارن کی دماغ میں جو باتیں اٹھتی ہیں جو رو چیزیں دماغ میں اٹھتی ہیں وہ ہی مجھے بولنا پڑتا ہے جیسے آج دسمی تھی ہے اور منگل بار ہے منگل بار سینہ آٹ آج نمشکال